یہ انڈیا الائنس کہتے ہیں ترسل کیا ہے کہ ہمارے دیش میں اس طرح کی عادت ہے ایک عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو اسی طرح سے بولنے کی کہ انڈیا الائنس اور کچھ پترکاروں نے تو ہنڈی کے کچھ اخباروں کے کلپس شیئر کیے پچھلے دنوں کہ اس میں ہنڈی کے اخبار انڈیا کو آئی این ڈی آئی اے لکھنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اب انہیں کیا بتایا جائے کہ انگلیش کا ورڈ ہے انڈیا اس کو وہ ہنڈی میں لکھیں نہیں سکتے اس کو وہ آئی این ڈی آئی اے ہی لکھیں گے یا تو وہ انگلیش کا فونٹ چینج کریں اتنے پورشن پر انڈیا لکھوائیں تو یہ تو میڈیا سے جڑا ہو آدمی ہو تو مجھے پتا ہے کہ تکنی کی دیکھتیں کہاں سے آتی ہیں لیکن سب لوگ سوچتے ہیں کہ اس اتطاقتیت یہ جو انڈیا نام انہوں نے لیا ہے کہ اس کے خلاف ایک ساجش ہو رہی ہے اسے لوگ انڈیا کے نام سے پرچلیت نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں لیکن میں جو آپ نے تین بیٹھک کا جکر کیا اس کا میں نے تینوں بیٹھکوں کو لے کر اس پر لگتار ویڈیو بنائے کئی ویڈیو بنائے آپ نے دیکھا بھی ہوگا میرا جو لاسٹ ویڈیو تھا تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ تریبوج ٹائپ کا بنا ایک پہلی میٹنگ ہوئی پھر بالکل ہائپ ہوا اور یہ جو تیسری میٹنگ ہوئی ہے اس میں لوگ یہ جرور کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں ہم نے یہ کمیٹی بنا دی وہ کمیٹی بنا دی لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ سب سے زیادہ نراشہ درک ہے ان تینوں کی تینوں بیٹھک میں اور اس بیٹھک سے پہلے ہی ممتاب انرجی لگتار یہ دباؤ بنا رہی تھی کہ صاحب آپ کسی بھی طریقے سے یہ سیٹ شیرنگ والی بات فائنل کر رہی ہے دیکھیں وہی بات ہے جیسے کانگریز کو پہلے عربین کیجریوال نے جھکایا تھا کہ صاحب ہمیں تو سمرتھن دو آپ راجزبہ میں اور یہ سب جانتے تھے کانگریز بھی جانتی تھی کہ سمرتھن دینے سے ہونے والا کچھ نہیں ہے کہ اول سارا ایک perception کا ہی کھیل تھا تو اب ممتاب انرجی اسی طرح سے جیت پر اڑ گئی ہے مجھے تو پتہ نہیں کیوں لگ پر آیا کہ ممتاب انرجی اس انڈی الائنس کا پارٹ چوتھی بیٹھک کے بعد تو شاید نہیں رہیں گی اگر چوتھی بیٹھک میں وہ آ بھی گئی تو ویسے تو انہوں نے ہی پرپوج کیا ہے کہ دو اکٹوبر کو دلی میں بیٹھک رکھی جائے ابھی دیکھتے ہیں دلی میں بیٹھک ہوگی تو ہوسٹ کون ہوں گے ہوسٹ پروبابلی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس بار ہوسٹ کا جمداری جائے عربین کیجریوال پر سوپی گئی ہے کانگریس آلریڈی بینگلورو والی بیٹھک کری چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اروین کیجریوال تو ہوسٹ کے ناتے اس میں جنور رہیں گے لیکن ممتاب انرجی پریشر بنا رہی ہیں اور جیسے کی شو سے پہلے میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی کہ ممتاب انرجی کا جو آج کل ماؤت پیس ہے وہ دہ ٹیلی گراف بن گیا ہے اسے کلکتہ میں کلکتہ میں ایک میرے مطر ہیں پترکار وہاں پربات پربات خبر میں بہت پرانے مطر ہیں میرے پچیس سال سے وہ پترکاری تمہیں تو میں ان سے بات ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے کہ اب یہاں پہ پترکاروں کے بیچ اس کو کلکتہ کا سامنا گولنے لگے ہیں دہ ٹیلی گراف میرا داکن جو ہے وہ سنجر آوت ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو بریفنگ ہوتی ہے وہ ابھی شیخ بندر جی کے دفتر سے ہوتی ہے اب اس دن کی بات دیکھئے تیسری میٹنگ جب ہو رہی تھی لگ بگ تین چار بجے کے آس پاس پریس کونفرنس چل رہی تھی وہ پریس کونفرنس تو تھی نہیں سیمینار ہے اس میں کسی کا بھی ایک کوسچن لیا نہیں گیا دو تین پترکار یہاں دلی سے گئے تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ اس سے بڑیا تو نہ ہی آتے تو کوئی فائدہ تو تھا نہیں یا ٹی وی پہ ہی دیکھ لیتے وہیں بیٹھ کے سارا دن خراب ہوا پھر رات کو پھر جائیں گے کوئی مطلب تھا نہیں لیکن یہ ہے کہ کانگریس والے فری میں لے کے گئے تھے سب کو تو سب لوگ چلے گئے چلو کھانا مانا کھا آتے ہیں بمبئی گھوم آتے ہیں کوئی سدھی منعیق مندر گھوم رہا تھا کوئی کہیں کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا اس سے سب اپنی اپنی بائٹس دے کے واپس چلے آئے تو اس میں جو سین تھا وہ یہی تھا کہ ممتہ بنرجی کو ممتہ بنرجی نے یہ کہا آپ نے لالو کی اگر اسپیچ دیکھی ہو تو لالو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ممتہ دیدی بھی تھی پھر انہوں نے گردن گھما کے وہ دیکھتے ہیں تو ممتہ دیدی تو ہے ہی نہیں منچ پہ وہ تو جا چکی ہیں وہ ساڑھے چھے بجے لینڈ کر چکی تھی کولکتہ میں واپس چھے پیتیس کی ان کی لینڈ ٹائمیں ہے اور انہوں نے آپ اس دن کا ٹیلی گراف اٹھا کر دیکھئے پہلے پیج پہ جو ہیڈنگ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ممتہ بنرجی بول رہی ہیں ایڈنگ تھا کہ آپ سیٹ شیرنگ پر آئیے بات سیٹ شیرنگ کی کیجئے اور اندر بھی اسی طرح کی بریفنگ کی گئی ہے اور اس میں سب سے بڑی بریفنگ کیا کی گئی ہے یہ وام پنتھیوں کے بارے میں یہ جو سیتہ رام یہ چری اور راجہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اروند کے جریوال نے بیس سیکنڈ کے اندر اپنی سپیچ ختم کر دی جو اندر ہو رہی کمرے کے اندر جو سب اپنی بات کر رہے تھے کہ بھائی شورٹ میں بتاؤ نٹسیل میں بتاؤ کہ کیا کیا چاہتے ہو تو اروند کے جریوال نے کہا کہ آپ لوگ جیسے کریں گے آپ سب وڑے ہیں اور جیسے کہیں گے ہم لوگ اس سے سہمت ہوں گے ہماری طرف سے کھلی آفر ہے آپ لوگ تیہ کر لیں کہ کیا تیہ کرنا ہے تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سیتہ رام یہ چوری لمبی لمبی سپیچ دے رہے ہیں پچیس پچیس تیس تیس منٹ بولنے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس سے ممتہ بڑھنجی بڑی فرسٹیٹ ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہمیں پریس کونفرینس بھی کرنی ہے اس کے بعد سب کو نکلنا بھی ہے آپ بھاسن بجا جا رہی یہ باقی تھا ادھا ٹرگلاف میں لکھا ہوا ہے اندر کہ صاحب ممتہ بنر جی اس بات سے ناراج ہوئی کہ اتنی زیادہ بھاشن باجی کی کیا ضرورت ہے آپ بالکل اگر دم کٹو کٹ بات کریے کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوا ہی نہیں اور ممتہ بنر جی وہاں سے اڑ گئی حالکہ میڈیا میں بعد میں خبریں یہ آئی کہ جس طریقے سے پچھلی پریس کونفرینس میں لالو جی اور نتیش چلے گئے تھے ممتہ جی بھی اسی طرح سے چلی گئی سب کا بہانہ تو ایک ہی تھا کہ سب فلائٹ تھی سبھی کی اس سے میں نتیش کہہ کر چلے آئے تھے مجھے میلے میں جانا ہے لیکن وہ میلے میں ان کے بینا کونسا کام رک رہا تھا یہ بتائیے سب اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اس میں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیٹھک تھی تیسری اور اس میں خاص طور سے جو میڈیا اس بیٹھک پر بڑی آشائن لگائے ہوا تھا جو ایک ویرودھی ٹائپ کا خیما ہے دلی میں جسے کان مارکٹ گینگ کہا جاتا ہے ان میں سے بھی کچھ پترگاروں کی میں اپینین سن رہا تھا جب وہ ڈیبیٹس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حساب سے تو یہ تیسری بیٹھک جو ہے بڑی نراشہ جنگ ہے اور یہ جو کمیٹیاں ہیں ان کے بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک آپ سیڈ شیئرنگ کے فارمولے پر بات نہیں کرتے کہ کوئی چیئرمین وغیرہ اس کے جو کہتے تھے کنوینر سہیوں جک وغیرہ ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہونے والا ہے اس کا جیسے کہ ایٹی نائن میں کبھی وی پی سنگھ کا نام اور یہ سب چیزیں چل گئے تھی چندر سکر کا نام تو مجھے ہی لگتا کہ اس کا کوئی اس طرح کا کوئی فیس آئے گا سامنے مجھے لگ رہا ہے یہ ایسے ہی چلنے والا تو میرے حساب سے تیسری بیٹھک بلکل نراشہ جنگ تھی بیٹھک کہیں بھی بلا لیجیے ویسے بتایا جاتا ہے کہ ممتہ بنرجی نے ہی دو اکٹوبر کا گاندھی جہنتی کا وہ دیا ہے پتہ نہیں وہ دو اکٹوبر پہ ہو پائے گی یا نہیں مجھے تو اس پر بھی سندے ہے کیونکہ اس پر ابھی کچھ چرچہ یہاں دلی میں تو کہیں ہے نہیں نا کوئی اس طرح کیا یہاں تو سب جی ٹوینٹی میں سب لوگ انگولو ہیں تو اس کا کچھ ابھی لگ نہیں رہا ہے لیکن یہی ہے کہ ممتہ بنرجی کی طرف سے خاص طور سے یہ پریشر ہے دیکھیں اس پورے انڈی الائنس کے بننے میں کوئی دکت تو ہے نہیں دکت کہا آنے والی ہے کہ ایوال چار سٹیٹ میں وہ تو آپ جانتے ہیں پسٹی بنگال کیرل اور دلی پنجاب اور عام آدمی پارٹی کے تو سنجے سنگھ کہ سامنے ایک دن یہ بات کہی ہے حالکہ وہ بات کہیں چھپی نہیں مجھے بڑا آشت نہیں ہوا اس بات کا کہ سنجے سنگھ نے تو ایک جگہ پترکاروں کے بیچ میں یہ بھی کہا کہ بھائی یہ جو انڈی الائنس بن رہا ہے یہ دوزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ کے لیے بن رہا ہے اس کا ویدان سبح سے کیا مطلب ہے ہم تو ویدان سبح چناؤ لڑے گے سارے کے سارے یہ بہت کلیر کٹ ہے ان کا اس بارے میں وہ کہہ رہے کہ یہ کوئی پنڈا نہیں ہے دوزار چوبیس کے لیے کے لیے لوگ سبح کے لیے بات کیجئے آپ ہمارے سے وہی بات چل رہی ہے آپ دلی ویدھیک والے معاملے پہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا تھا وہ بلکل پارلیمنٹ سیشن آ جانے تک وہ کلیر نہیں کرنا چاہتا ہے تو ادھر کرناٹک چناؤ سب جگہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کرناٹک چناؤ جیتنے کے بعد تو حوصلہ کانگریس والوں کا بڑھ گئے بڑھ گئے ہیں تو انہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہم اتنے سمیہ پہلے اور کیجری والے لگ بگ دو مہینے تک کوششیں کی اپنی مئی جون پورا لگے رہے جولائی میں سیشن تھا تو وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ میں کانگریس والے آسواشن دے دیں لیکن وہ آسواشن کب ہوتا ہے بیس جولائی سے شروع ہوتا سیشن اور اٹھارہ تاریخ کو یا سترہ تاریخ کو کانگریس دے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے ہم آپ سپورٹ کر دیں گے اور وہ تو اس سمیہ سپورٹ کرنا ہی تھا ویسے بھی کیونکہ اگر سپورٹ نہیں کرتے بائی کارٹ کرتے تو بھی میسیج یہ ہی جاتا کہ حساب موڈی کا سپورٹ کر دیا کانگریس نے تو وہ تو اس استیتی میں تو کانگریس جانا ہی نہیں چاہتی تھی اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے اور یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ ان تین اسٹیٹ میں یہ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں کانگریس کو تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں ابھی شروعات میں مجھے نے لگ رہا تھا لیکن پچھلے دو دن سے مجھے لگنے لگایا کہ پتہ نہیں کیا پتہ لوگ سبح چناؤ جلدی ہونے جالے ہیں موڈی جی کی دوسری دوسرا تیر یہ بھی ہو دلی میں تو خاص طور سے جو پارلیمنٹ کور کرنے والے پترگار ہیں ان لوگوں کا تو یہی کہنا ہے کہ اس میں ایک تو چندریان والا معاملہ چلے گا جی ٹوینٹی والا ہوگا اس میں جو مین ہائی لائٹس ہیں وہی اس کی یہی رہنے جا رہی ہیں اور ابھی تو اجنڈا خیرانہ باقی ہے اجنڈا سانسودوں کو مل جائے گا تو پھر تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور آپ نے یہ بات بلکل صحیح کہی ہے کہ موڈی جی کا ٹرینڈ نہیں رہا ہے ایون آپ دیکھیں کسی چھوٹے سے چھوٹے سٹیٹ میں بھی یہاں پہ چناؤ پہلے کرانے کی پوری پوری سٹیٹی اترا کھنڈ میں بھی بن رہی تھی کہ وہاں بھی پہلے چناؤ کرائے جا سکتے ہیں کئی جگہ اس طرح کی سٹیٹی بنی لیکن انہوں نے نہیں کرائے جب وہاں وہ دوسرے والے تیرت سنگھ راوت بنے تھے اور ان کے پاس وہ تھی نہیں میمبر سیپ وہ لوگ سبا کے سانسد تھے تو اس میں بھی بڑے یہاں چرچائے ہوئی تھی کہ شاید یہاں کے چناؤ ہی پہلے کرا دیا جائیں گے لیکن نہیں کرائے تین تین چیف منسٹر بدل لیے تو وہ تو اپنا پورا ٹائم تو پورا لیتے ہیں وہ وہ اس طرح کا نہیں کرتے کے ساتھ پہلے چناؤ کرا لیں اور پھر یہ تو آپ نے بلکل بات صحیح کہی یہ سبھی لوگوں کی یہ بھی اوپینین ہے کہ رام مندر کے مدے کو اس اس اتنے بڑے مدے کو جس کے لیے اتنے سالوں سے لگی ہوئی ہے بی جے کے بی جے پی کا کور اجنڈا رہا ہے اتنے سمیں سے اس مدے کو کیسے چھوڑ دیں گے اس سے پہلے چناؤ کیسے کرا لیں گے اس میں جو خبریں ہیں اس میں خبر یہ تھی کہ ابیشیک بنرجی اور راہل گاندی کے بیچ میں باتچیت چل رہی تھی لگتا اس میٹنگ کو لے کے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جس دن راہل گاندی نے پریس کونفرنس کی ایک دن پہلے وہ کسی کے بھی اجنڈے میں نہیں تھی اور اس پہ سب سے زیادہ اعتراج وہاں پہ ابیشیک بنرجی نے ہی جتایا ممتہ بنرجی بھی ناراج ہوئی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے کسی اجنڈے میں نہیں تھا اور آپ ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انڈی الائنس نے یہ پریس کونفرنس کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کانگریس والے اب خلال اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے لائم لائٹ اپنے اوپر رکھی جائے اور اس سے پہلے دو تین بڑے بلندر بھی ہوئے تھے انہوں نے وہ ایک وہ لوگو ٹائپ کا بنا دیا تھا ایک پوسٹر جاری کر دیا جس میں کیجری وال کو ہٹا دیا گیا تھا تو بہت ساری چیزیں کئی چھوٹی موٹی گھٹنا ہے اس طرح کی ہوئی کہ کانگریس کی سکتی کو لے کر لوگ وہاں پر آشنکیت تھے کہ یہ کانگریس والے کر کیا رہے ہیں اور اس میں ایک میٹ پونٹ بات یہ بھی رہی کہ کانگریس نے جو یہ کمیٹیا ویمیٹیا بنی ہے اس میں جو اپنا ریپرزینٹیشن ایک ایک لوگوں کا رکھا ہے کہ ہم یہاں پر بلکل کمپرومیجنگ پوزیشن میں ہیں ہم کوئی بہت بڑی فورس نہیں بننا چاہتے تو وہ ایک ٹوکن کے روپ میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کانگریس اس پر کوئی دباو نہیں بنا رہی ہے اور آڈانی کے مددے کو لے کر تو سب سے پہلے تو شرط پمار ہی خلاف ہیں شرط پمار کا تو آپ جانی چکے ہیں ڈی ٹی وی کو انٹریو دے کے کنڈم کیا تھا انہوں نے اسپیشلی راہول گاندی کو کنڈم کرنے کے لیے وہ انٹریو دی لیا تھا اس کے بعد سرط پمار نے کسی کو انٹریو ہی نہیں دیا کہ آڈانی کے چینل کو انٹریو دے دیتا ہوں اور آڈانی کا معاملہ وہیں پھوس کر دیا اور آڈانی کے ساتھ تصویر ممتاب انرجی شیئر کر چکی ہیں کئی بار جب وہ انویسٹمنٹ کے لیے وہاں گئے تھے اشوک گیلوت بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب اس بات کو جادے لے کر انٹریسٹڈ ہوں گے چناؤ نزدیک آ رہے ہیں سبھی کو پیسہ چاہیے تو کون اس پنگے میں پڑنا چاہے گا لیکن راہل گاندی کا دیکھیں مجھے کئی بار کیا لگتا ہے کہ راہل گاندی کے جو پیتا تھے سوریہ راجیو گاندی جس طریقے سے وہ فورس وغیرہ کے معاملوں میں ان کی ایمیج ڈینٹ ہوئی انہیں لگتا ہے کہ ایمیج کو ڈینٹ کر دیجئے کسی بھی طریقے سے موڈی کی کیونکہ موڈی کی جو پرسنل ایمیج ہے اس پر کوئی ابھی داغ نہیں لگ پا رہا ہے ٹھیک ہے آپ ان کے جو نیچے رہنے والے ہیں ان کے بیان باجیوں کو لے کر ان کی کن لوگوں سے وہ ملتے جلتے ہیں ان سب چیزوں کو لے کر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ساب نیتین گھڑکری نے موہ پھیر لیا نریندر موڈی سے اس پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے جنتا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ووٹر ان سے پر باویت نہیں ہوتا تو ان کی تو پچھلے دس سال سے وہ رافیل والا معاملہ بھی آپ نے جو کہا وہ ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے ایک ڈاؤٹ کر دیا جائے نریندر موڈی کے بارے میں اور وہ یہ کر نہیں پا رہے ہیں تو یہ تو سب کو لگی رہا ہے کہ یہ دوسرا رافیل ہی ثابت ہوگا دیکھئے ابھی تو چناؤ میں چھ مہینے باقی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نیو یورک ٹائمز اور ٹائم کے ساتھ کچھ اور وہی ڈیوائیڈر والا کچھ پلان کیا گیا ہو ابھی تو اتنی جلدی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ابھی لمبا سمیہ ہے تو ایک لمبی ٹول کیٹ والوں کے لیے تو ایک لمبی چین بنا کر چلنا پڑتا ہے نی ون بائی ون پلان کرنا پڑتا ہے تو ابھی تو فیلال اسے تو میرے خیال میں دو تین جو یا کے یوٹیوبر ہیں ان کے علاوہ پترکار ان کے علاوہ کسی نے سو ٹائنی چینلز نے بھی جادے نہیں سے اٹھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو ویٹ کرنا ہوگا ابھی یہ کہہ دے نا کہ صاحب نیورک ٹائمز اور یہ سب لوگوں جو مین میڈیا اس نے ابھی نہیں اٹھایا ابھی تو جلدی ہوگی ابھی وہ تو چناب چھے مہینہ ہے ابھی دیکھئے گا ابھی تو کچھ نہ کچھ تو آئے گا جبور اتنی آسانی سے تو سب نہیں نکلیں گے ابھی تو سمیں ہے ابھی تو یہ اڈانی والا مدہ تھا تو اس لئے سوچا ہوگا کہ یار اس لئے اگر اڈانی والا مدہ نیورک ٹائمز سے کہلوا دیں گے یا وہ واشنگٹن پوسٹ سے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا ابھی ہوگا کچھ نہ کچھ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ سب اتنی آسانی سے بیٹھیں گے اور جورج سورس ابھی ایکٹیو ہیں لگے ہوئے ہیں جورج سورس والا معاملہ اس بار صرف دوسرے طریقے سے سامنے آئے گا پچھلے چناؤں میں اور اس چناؤں میں ایک ویکیوم تھا جو ایک بہت بڑا گیپ تھا اس کو جس طریقے سے شوشل میڈیا اور آپ جیسے ہم جیسے یوٹیوبرز اور دوسری طرف سے بھی دونوں سائیڈ سے جو یوٹیوبرز آئے ہیں انہوں نے بڑا کور کیا ہے اور اب یہ کیول مین میڈیا پہ یہ آدھارت نہیں رہ گیا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیول کس مین اخباروں میں گارڈین میں ہی چھپوانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے پلاننگ کی گئی ہے وہ ایک وہ مہیلا پترکار ہے وہ بھی آج کل نیورک گئی ہوئی ہے جنم دن بنانے کے لئے وہ جینے لگتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں پر ہی اتیچار ہو رہے ہیں اس دیس میں تو ابھی تو فلال ان لوگوں کو ویدیشوں کے سیر کرائے جا رہے ہیں اجی تنجم ترکی گھوم کے آئے تھے پوری ٹیم کے ساتھ اپنے تو ٹورکٹ جو چل رہے ہیں وہ نئی طرح کے نکل کر آ رہے ہیں اس بار سامنے ابھی فلال یوٹیوبر سوشل میڈیا انفلوینسر ان پر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے وہ ڈیوائیڈر ان چیف آئے گا آپ یاد رکھی اس کو میری بات آپ آئے گا جرور کچھ نہ کچھ چھوٹی سی گٹنا ہوئی دلی میں پچھلے دنوں اس پر بہت کم لوگوں نے دھیان دیا کہ انہوں نے یہ جو سکھ جسٹیس فور جسٹیس فور کیا ہے وہ اس جی ایف والے انہوں نے وہاں جو میٹرو سٹیشن ہاں انہوں نے وہ جو لگوا دیئے وہاں پہ میٹرو سٹیشن پہ نعرے لکھوا دی اور وہ پننو وہاں سے کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے لکھوایا ہے اس معاملے میں کو تھوڑا سیریسلی لیا جانا چاہیے تھا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی عرکتیں ہوں اس طرح کی عرکتیں تو بتاتے ہیں لوگ کہ اس میں جب بھنڈرا والا اپنے پیک پر تھا جب نہیں ہوئی تھی اب ہو رہی ہیں تو دوسری طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ان کا تھوڑا سا سروب بدل گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی عرکتیں ہوں آنے والے سمی میں کچھ اور پروپگینڈا کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ اب کی بار تو ڈلی والے پوری طرح سے انوالو ہے پنجاب کی سرکار بنی گئی ہے پنڈنگ کی کوئی کمی ہونی نہیں ہے اس باری میں جو بھی کام کرتے ہیں سوسائیڈ علی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ تو جو ان کے دماغ میں ایک بار فیڈ بیک مل جاتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں ایس ایس انکر نے ایک بار بتایا بھی تھا پارلیمیٹ میں کہ بھائی راہول گاندی کو بلا کر سب چیزیں سمجھائی گئی تھی جب پارلیمیٹ کی کمیٹی کی بیٹھ اپ ہوئی تھی اس میں سب چیزیں بتائی گئی تھی چائنہ کو لے کر لیکن ان کے دماغ میں جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں وہ تو اسی کے حساب سے بتاتے ہیں کہ مجھے تو یہی کرنا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے موقع پر لڈاک کی یاطرہ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک بار پھر چائنہ والے مدے کو میں اٹھا لوں اور اس میں میں سوڑا سا مانتا ہوں جو آپ نے بات کہی ہے کمیٹی پارٹی والی اس میں تو سب سے مین چیز یہی ہے کہ اس میں تو بی جے پی بھی بھی فل رہی ہے اس مدے کو اٹھانے میں سبرہ منیم سوامی جب سے بی جے پی سے آؤٹ ہوئے ہیں تو اسے گاندی فیملی پر بی جے پی کہاں اس طرح کا پرار کر پا رہی ہے بتائیے سبرہ منیم سوامی کم سے کم گاندی پریوار کو لے کر نیشنل اہرالد کچھ نہ کچھ پرانی چیزیں نکالتے رہتے تھے کہتے رہتے تھے وہ ایک طرح سے جو ایک بی جے پی کا ٹول کٹ تھے میرا تو ماننا ہے لیکن وہ اسے بی جے پی کے پاس اب اس طرح کے لوگ ہیں نہیں رہمنیم سوامی جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ہاں یہ چائنیز کمینسٹ پارٹی والی آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے دراصل اس اس مدے کو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی اس طریقے سے اٹھا نہیں پائی ہے اسے لے کر ایک جسے کہتے ہیں مہیم چلانا میڈیا ڈریل جسے کہتے ہیں کہ میڈیا میں لگتار اس کو اسے لے کر خبریں چھاپی جائیں اس کو طاقت کے ساتھ نہیں بی جے پی اٹھا پائی یہی وجہ ہے اس کی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کل راحل گاندی کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو آیا ہے راحل گاندی اس میں مٹن پکا رہے ہیں لالو جی کے گھر پہ جا کر دیکھا ہے آپ نے وہ اس وہ ساڑھے ساتھ منٹ کا وہ جو ویڈیو ہے وہ وہ کس دن شوٹ ہوا جس دن راحل گاندی کی صدستہ بہال ہوئی تھی اسی شام راحل گاندی گئے تھے لالو پساد یادب کے گھر پر تو انڈین ایکسپریس نے ایک چھوٹی سی خبر چھاپ دی کہ لالو کے گھر پر مٹن کا مجھا لیا راحل نے پکایا بھی اور کھایا بھی چھوٹی سی ایک خبر سنگل کولم دلی میں چھاپی اس کے بعد جو شوشل میڈیا سیل ہے ان کا آئی ٹی سیل ہے کانگریس والوں کا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر اس ویڈیو کو اب ریلیج کیا گیا جس میں راحل گاندی خود مٹن پہ وہ نمک میرچ مسالہ ہاتھ سے ملاتے ہوئے پیاج اس میں ملاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا ایمپریشن بہت خراب جائے گا کیونکہ جو ہندووں میں بھی جو مٹن چکن کھانے والے نون ویج کھانے والے ہیں ساون میں وہ بھی آت نہیں لگاتے اس کو پیاج کو آت نہیں لگاتے ہیں اور آپ اس طرح اگر آپ ویڈیو ڈالوگے تو اس کا ایمپریشن خراب جائے گا اس لیے ساون ختم ہو جانے کے ایک دو دن کے بعد یہ ویڈیو ایڈیٹ کر کے ڈالا گیا اور اس میں پوری طرح سے لالو پرساد یادو کو ہائیلائٹ کیا گیا کیونکہ راحل گاندی پی بیک کرنا چاہتے کہ جو جسچر راحل گاندی کے پرتی بار بار دکھا رہے ہیں لالو پرساد یادو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دولا آپ شادی کر لیجئے کہہ دیتے ہیں ابھی اس میٹنگ میں کہہ دیا جو دبمہی والی میٹنگ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں راحل جی آپ پوری طاقت کے ساتھ لڑیے اتہ ایک طرح سے انڈی ایلائس کا فیس بنا کے چل رہے ہیں ان کو تو یہ تو جو چیز سے کوئی ناتا نہیں ہے اور ایسی استیتی میں جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بہن کے لیے مٹن جرور لے کے جاؤں گا اگر میں مٹن لے کے نہیں گیا تو میری بہن ناراج ہو جائے گی اور پھر اس کے کریانکا کے مٹن کھاتے ہوئے ویڈیو بھی ڈالی گئی ہے اس میں نہیں نہیں مجھے تو اس بار یہ لگ رہا ہے کہ پورے گاندھی پریوار کا ہی صفایہ یہاں سے نہ ہو جائے ورون گاندھی مین کا گاندھی کی بھی ستیتی خراب ہے اس نے کیا کیا ہے ورون گاندھی نے پچھلے تین چار پانچ مہینوں سے وہاں پہ اپنی جو جیسے کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ کی طرح سے کیمپین کرنا شروع کیا ہے وہ جگہ جگہ وہ لگا رہے ہیں کیمپ کیونکہ اب دس سال سے سانسد ہیں تو چلے چفاٹے مل جاتے ہیں کام کرنے والے تو وہ اس طرح کا ایک ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں بینہ بی جے پی کے بینر کے لڑوں بینہ میں کسی سمبل کے لڑوں تو کیا ستیتی بنے گی تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس بار نہ صرف سونیا راہل ورون مین کا مجھے لگ رہا ہے کہ پورا گاندھی پریوار یو پی سے صاف ہو جائے گا یہ شاید آخری چناؤہ ہو گاندھی پریوار کا کسی بھی طریقے سے اس سمیں میسیج اس طرح کا دیا جائے گا جیسے کہ موڈی جی کی چرچہ ہے کہ وہ ساؤتھ کی کسی سیٹ سے لڑ سکتے ہیں اور موڈی جی دو سیٹ سے تو لڑیں گے نہیں آپ یہ تیم آل لیجئے اگر وہ ساؤتھ میں جائیں گے تو پھر ساؤتھ سے ہی لڑیں گے تو ایسا اس سمیں پروپگینڈا ایک بنا سکتے ہیں کہ صاحب پریانکہ کے بنارس سے آنے کی خبر سنو کر موڈی جی یہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے جیسے کہ اجیرائے نے بیان دے دیا ابھی عدیقش بننے کے بعد تو کچھ اس طرح کی یہ نیریشن کچھ اس طرح کی بنا لیں تو الگ بات ہے امیٹھی میں بھی سیم یہی پوزیشن ہے دکھ سید جی کہ اگر راہل گاندھی دو جگہ سے پرچہ بھریں گے وائیناڑ سے بھی اور امیٹھی سے بھی تو امیٹھی نشچتہ رہے گے وہاں کے کئی پترکاروں سے میری بات ہوئی ہے کچھ وہاں کے بی جی پی کے وقتہوں سے بھی میں نے جو گراؤنڈ ریپورٹنگ کرتے ہیں ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ایک ہی کنڈیشن ہے کہ راہل گاندھی صرف اور صرف کہہ دے گے بھائی میں تو امیٹھی کئی ہوں امیٹھی سے ہی لڑوں گا کئی نہیں جاؤں گا تب تو کئی فائٹ میں آتے ہیں وہ ورنہ ہار تیہ ہے اگر دو جگہ سے لڑیں گے تو پترکاریں میری ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی کیرل میں کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا کہ سی دی سی بات ہے بیس سیتیں ہیں دس یہ لڑ لیں گے دس وہ لیفٹ والے لڑ لیں گے تو میں نے کہا اس استیتی میں کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اس استیتی میں ہوگا یہ کہ ہر سیٹ پہ بی جی پی نمبر دو ہو جائے گی ہر سیٹ پہ نمبر دو بی جی پی ہو جائے گی بی جی پی کو تو اس سے بڑا بوسٹ اپ کچھ ملے گا ہی نہیں آگے یہ ماننا ہے کہ جہاں لیفٹ والا ہوگا تو وہاں کانگریس کا کنڈیڈیٹ نہیں ہے تو بی جی پی والا آ جائے گا نمبر دو پہ ایسی جہاں لیفٹ والا ہوگا وہاں کانگریس والا نہیں ہے تو وہاں بی جی پی نمبر دو چاہے جیسے کہ میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے اور جس طرح سے شاکھائیں کبھی کرل میں چلتی تھی اور جس طریقے سے تمیل نادو کی جو کلچر کو جس طرح سے بار بار نریندر مودی جی آئی لائٹ کر رہے ہیں کہ سنگول رکھا جائے گا وہاں کے پجاریوں کو بلائی جا رہا ہے کاشی تمیل سنگمم کیا گیا ہے تو دو اسٹیٹ پر ان کی بڑی نجر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ میں نظر آ رہے ہیں یہ لوگ ہاں کیرل میں تھوڑی سی دکت ہوگی لیکن یہ بات مجھے دار لگی مجھے ان کی کہ اگر ایسا گھٹ بندن ہوتا ہے تو وہاں پہ کیرل میں نمبر ٹو ہو جائے گی وی جے پیس بار نمشکر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں